تیسرے ٹی ٹوئنٹی کے لیے عباس آفریدی اسامہ امیر آمیر جمال کو ڈراؤپ کیا گیا ہے زمان خان وسیم جونئر محمد نواز گیارہ رکنی ٹیم میں شامل ہیں پاکستان اور نیجلینڈ کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی سترہ جنوری کو کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹیم کا دیندن میں پریکٹس سیشن تین گھنٹے جاری رہا آپ کو بتائیں کہ تیسرے ٹی ٹوئنٹی کے لیے عباس آفریدی اسامہ امیر آمیر آمیر جمال کو ڈراؤپ کیا گیا ہے زمان خان وسیم جونئر محمد نواز گیارہ رکنی ٹیم میں شامل ہیں پاکستان اور نیجلینڈ کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی سترہ جنوری کو کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹیم کا دیندن میں پریکٹس سیشن تین گھنٹے جاری رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے